بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان پرائے جماعت نحم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بجت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر کلاس اور ہر مزمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود عزیز طلبہ طلبات پروپ فونڈیشن آن لائن سکول کے ذریعے یکسان اصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم سٹوڈنٹس سو ہم لوگ نے دیکھا اپنے لاس لیکچر تک ہم نے ایکسرسائز 1.5 جو ہے اس کو وائنڈ اپ کیا ٹھیک ہے اس کو کمپریٹلی صورت کیا ٹھیک ہے اور اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ ریو ایکسرسائز جو ہے ہماری آپ کی ایکسرسائز 1.5 جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کے آگے پیج نمبر 18 پر نمبر 18 پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بھڑی سی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے ریویو ایکسرسائز اور آگے بند لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ ہمارا آج کا جو ٹارگٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کا first question ہے answer the following questions ٹھیک ہے آپ کے میچے پانچ سوال دیئے گئے ہیں آپ نے ان کا answer لکھنا ہے سو میں نے آپ کو یہ سوال ویسے کروا دیئے ہیں برحال میں اس کو دوبارہ سے repeat کر دیتا ہوں name three forms for describing a set تو set کو describe کرنے کی تین forms کے بارے میں آپ ہم لوگوں نے پڑھا ایک تھی descriptive form ایک تھی آپ کی tabler form اور ایک تھی آپ کی set builder form یہ تین forms ہم نے جو پڑھی وہ ہی آپ نے تینوں کے نام لکھنے ہیں ٹھیک ہے آگے ہی define the descriptive form of a set so descriptive form of a set کی آپ لوگوں نے definition جو کی تھی وہ لکھیں گے یہاں پہ definition کیا تھے descriptive form کی if a set is described with the help of a statement it is called descriptive form کوئی بھی ایسی ایسا set جس کو آپ نے statement کے زرگے سے لکھا ہو تو وہ اسے کیا ہوتے وہ descriptive form ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم نے ایک اور چیز پڑھی جو آگے پوچھا ہوئے انہوں نے what does the symbol آگے symbol دیتے ہیں symbol کیا ہے آپ کی symbol ہے آپ کی یہ والی straight line ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں انہوں نے یہ پوچھا ہے کیا پوچھا ہوگا ہم نے what does the symbol mean اس کا مطلب so یہ symbol جو ہے وہ کس کو show کرتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں such that such that ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کے آگے لکھتے ہیں just such that یہ such that کو show کرتی ہے آگے آپ نے دیکھا write the name of the set consisting of all the elements of a given set under consideration آپ لوگوں کو دیکھ کے ہی سمجھ آگے یہ کس کی definition ہے یہ universal set کی definition ہے اور ہم نے universal set کو پڑھا بھی تھا so آپ کیا لکھیں گے اس کے آگے آپ universal set لکھ دیں گے تو اس کی یہ definition بن جے گی آپ جیسے اس کے آگے آپ نے یہ لکھنا ہے cited answer اور جو next ہے universal set آگے آپ اس کے لکھ دیں گے ٹھیک ہے universal set ایسا set جو کہ آپ کے جو آپ کے زیرے بور جو set ہے اس کے تمام ارکان پر مشتمل ہو اس کے اندر تمام اس کے elements پائے جائیں اس set کو کیا کہتے ہیں universal set جس میں تمام elements اگلے set کے موجود ہوں اسے universal set کہتے ہیں یہ ہم نے definition پڑھی کی اور میں نے اس کو آپ کے details کے ذرگے سمجھا دیا تھا آگے what is meant by disjoint sets so disjoint sets کی بارے میں بھی آپ کو نے پڑھا تھا disjoint sets کون سے ہوتی ہیں جن کے اندر at least one element common آجے اگر کوئی سے دو sets ہیں ان کے اندر کوئی سے ایک element بھی آجائے تو وہ آپ کے disjoint set ہوگا آپ disjoint sets sorry 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 یہ disjoint sets ہے disjoint sets ہوتے ہیں وہ جن میں کوئی element common نہیں ہوتا there is no common element sorry وہ میں آپ کے overlapping set میں چلا گیا so disjoint sets جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں دوبارہ سے میں یہ بتا دیتا ہوں disjoint sets disjoint sets وہ sets ہوتے ہیں جو کہ دونوں ہی مختلف ہوتے ہیں جیسے کہ ایک set a ہے جس ki elements are 1 2 and 3 اور ایک set آپ b ہے جس ki elements 4 5 and 6 so آپ دیکھیں کہ یہ دوسرے سے مختلف ہے کوئی element اپس common ہے ہی نہیں 1 صرف اس set میں اگلے میں نہیں 2 صرف اس set میں نہیں 3 صرف اس set کا اس ہے اگلے میں نہیں ہے یعنی there is no common element in these 2 sets so اگر ایسے کوئی sets ہوں جن میں کوئی element common نہ پایا جا رہا جیسے کہ یہ don وں ان میں کوئی بھی common نہیں پایا جا رہا تو وہ disjoint sets کے لائیں گے ان کو اگر انگلیش میں لکھا جائے تو اس کی definition بنے گی 2 sets are set to be disjoint if there is no common element between them اگر ان میں کوئی بھی common element نہ پایا جائے گا تو disjoint sets کے لائیں گے so یہ ہوتے disjoint sets number 2 یہاں پہ میں 1 2 3 4 اور یہ 5 filling ڈی blanks ہیں تو 5 کے میں answers لکھوں گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں the symbol یہ آپ کے سامنے symbol دی گئی ہے اور ان کا بتائیں means اس کا کیا مطلب ہے اس symbol کو میں نے آپ پڑھنا بتایا کہ اسے ہم کیا کہتے ہیں and a and and so آپ نے fill in the black پہ کیا لکھنا ہے and ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں next set consisting of only common elements of two sets is coin اب آپ دیکھیں کہ وہ کون سا set ہے جو صرف common elements پر base کرتا ہے جس کے نہ صرف common elements لکھے جاتے ہیں so آپ لوگ نے دیکھا کہ کیا لکھتے گے intersection intersection ہی ایسا set ہوتا ہے جس میں دونوں sets کے common elements لکھے جاتے ہیں اور وہ set common elements پر ہی base کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ازدار آپ کیا لکھتے گے intersection اب آگے دیکھیں آگے set which contains all the possible elements of the set under consideration is called تو ایسا set جس میں تمام elements موجود ہوں اگلے کسی اور set کے کون سا set ہوتا ہے تو universal set ہوتا ہے نا تو آپ لکھتے گے universal set آپ universal set لکھتے گے filling the blank میں آگے آپ دیکھیں two sets are called dash آگے آگے ہے if there is at least one element common between them and of the other so آپ لوگ نے اس کی definition پڑھی کہ ایسا کوئی بھی set ہو دو sets میں جب ہم دو sets میں سے اگر کوئی common element آجائے single یہ شرط کیا ہے کہ at least one اگر کوئی ایک بھی common آجائے دو sets میں سے اور ایک دوسرے کے وہ sets جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سب set نہ ہو یعنی ایک پورا کا پورا set دوسرے set میں نہ پایا جاتا ہو تو پھر ہم لوگ اس set کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ overlapping set کہتے ہیں یہ وہ ہی آپ کے سامنے statement لکھی گئی تھی statement کو میں نے اردو میں repeat کیا تو statement جو لکھی ہو ہے ہے وہ definition لکھی ہو یہ کس کی overlapping set تھی تو آپ نے کیا لکھنا ہے اس کے آگے blank میں آپ نے overlapping گھتے دی ہے ٹھیک ہے overlapping sets sets بھی آگے لکھیں گے ٹھیک ہے آگے آپ دیکھیں کہ آگے آپ کے fifth filling دی blank ہے in sets the universal set act as dash for intersection so آپ لوگ نے دیکھ پڑا میں آپ کو پیچھلے lecture میں بتایا وہی question 7 جو ہے آپ کی exercise 1.4 کا اس میں آپ لوگ کو میں بتایا تھا کہ identity property with respect to intersection or with respect to intersection تو خالی set یعنی 5 جو ہوتا ہے وہ آپ کا identity property with respect to addition or universal set ہوتا ہے وہ identity ہوتا ہے with respect to intersection ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے the universal set acts as identity for intersection تو universal set جو ہے وہ intersection میں identity کی طرح کردار ادا کرتا ہے identity کی طرح act کرتا ہے ٹھیک ہے سو آپ لکھتیں گے filling the blank identity آگے آج آپ کے tick mark ٹھیک ہے سو یہاں پہ میں آپ کے سامنے tick mark لکھنے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ erase کر رہا ہوں میں یہاں بھی آپ tick cross میں بتا جیتا ہوں 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 5 6 6 1 6 7 7 5 5 8 7 7 6 6 9 The complement of a set A, second والا دیکھیں The complement of a set A can be written as A کے complement کو کس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے So A کے complement کو آپ دیکھیں کہ آپ A اور اوپر یہ اس طرح ٹھیک ہے تو A prime کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے A complement کو آپ اس طریقے سے لکھتے ہیں So یہ آپ کا B option بنے گا So B option پر آپ ٹک کر لیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے آگئی ہے Third option Third option میں آپ دیکھیں If A equals 1,3 And B equals 1,2,3 Then A intersection B کیا ہوگا So آپ کر کے دیکھیں گے اسے کس طریقے سے آپ کے سامنے A جو ہے وہ ہے 1,2 آپ جسٹ یہ دیکھیں آپ اٹھ کر لیجیے گا Direct 3 ٹھیک ہے A intersection B ہم نے find out کرنا ہے ٹھیک ہے So A ہمارے پاس ہے 1,3 1 اور 3 اور جبکہ B ہمارے پاس ہے 1,2,3 1,2 and 3 So اب آپ دیکھیں کہ جب آپ intersection لیں گے تو common elements آئیں گے یعنی 1 آئے گا اور 3 آئے گا So intersection کیا آیا 1 اور 3 ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے کیا ہوئے تو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ میں نے ان کے common elements اٹھا کر دونوں sets کے یہاں پر ایک الگ set بنا دیا جو کہ ہے A intersection B کا آنسے ٹھیک ہے So یہ 1 اور 3 ہمارے آیا تو دیکھیں آپ 1,3 کی کوئی option ہے نہیں ہے 1,3 کی option یہاں پر میری book میں تو نہیں ہے آپ دیکھیں شاید آپ کی book میں ہو So اس کا right answer جو ہے وہ ہے 1 اور 3 ٹھیک ہے ویسے انہوں نے book پر کیا لگایا ہوئے book کو اگر دیکھتا چاہے تو انہوں نے option جو لگائی ہوئی ہے وہ ہے D option D option D option میں empty set ہمارے پاس ہے انہوں نے empty set لگایا برحال آپ کا answer یہ آئے گا یا ان کے sets پھر غلط ہیں یا پھر انہوں نے options جو ہیں وہ غلط نہیں ہے ٹھیک ہے so آپ اس کو دیکھ لیجیگا 1 اور 3 اس کا answer ہے ویسے book میں انہوں نے empty set لگایا ہوئے برحال اگر A intersection بھی کیا ہے تو آپ answer یہ ہی آئے گا سو اگر آپ کے پاس یہ option available ہے تو آپ یہ لگائیں ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ خالی set نہیں ہوگا یا miss printing ہوگی یہاں پہ 1 3 ہی لکھا ہوگا سو یہ update کر لیے جیگا ٹھیک ہے if A equals 1 3 and B equals 1 2 3 then A union B آپ کیا آئے گا سو آپ لوگ جب A union B لیں گے جس سو آپ کا set آئے گا جس کے elements ہوں 1 2 3 یعنی تمام elements دونوں کے آپ کی آجیں گے 1 2 3 B set میں ہے B set کا جب ہم لوگ A set کے سات union یا A set B set کے سات union لیا جائے گا as mentioned in the book so پھر آپ کا answer آئے گا resultant set جیسے ہم کہیں 1 2 3 یعنی یہ 3 elements جو آپ کی option A بنتی ہے 4 کے 5 پھلا دیکھیں B difference A is zahir کرتے ہیں so اس کی آپ سامنے میں لکھا B flesh A so یہ آپ کی C option بنے گی ٹھیک ہے C option ہے C option ہے اور پھر آپ آتھیں گے 6 پہ 6 پہ آپ دیکھیں A complement union A equals آپ کے پاس universal set آئے گا so اس کے لیے میں آپ کو board پہ سمجھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو ہم نے کیا ہے یہ universal set کے پرابر یہ کیوں آتا ہے ٹھیک ہے یہ پہ دیکھیں آپ کے requirement کیا ہے A complement union A so اب آپ دیکھیں کہ complement ہے تو مطلب ہمیں universal set بھی چاہیے ہوگا اور universal set میں تمام elements موجود ہوتی ہیں next set کے ٹھیک ہے so میں universal set لے لیتا ہوں 1 2 3 4 اور 5 اور جب میں A set جو ہے وہ لے لیتا ہوں 1 and 2 ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں universal set میں A set کے تمام elements موجود ہیں سو یہ شرط complete ہو گئی ہماری ٹھیک ہے میں erase کر رہا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے چکہ آپ کو سمجھانے ہیں تو اس کے لیس کو erase کر رہا ہوگا سو اب آپ دیکھیں کہ یہ میں نے کچھ سے لے کچھ values ٹھیک ہے کچھ 2 sets لے لگے اب آپ دیکھیں A کمکلیمنٹ کمکلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے U minus A U minus A u set 1 2 3 4 5 minus or A a set 1 2 اب آپ دیکھیں A U minus A کا مطلب ہے U کے وہ تمام elements جو کے A موجود نہیں ہیں 3 4 5 3 4 5 یہ 3 elements ہیں جو کے اگلے set میں موجود نہیں ہے یہ آپ کا A compliment آ جائے گا جب یہ آپ کا A compliment آ گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے A compliment union A کر دینا ہے ठیک ہے आब آپ دیکھیں کہ میں A compliment union A کرتا ہوں A compliment union A اس میں کیا کریں گے سب سے پہلے آپ A compliment اٹھا کے answer لکھیں گے 3 4 5 3 4 5 چھپی یہ پہلے لکھا گیا اس لئے میں اس کا set پہلے لکھا union لگائیں گے اور یہ میں کر رہا ہوں آپ آگئی لکھئے گا A جو ہے اس کا کیا ہم A جو ہے 1 2 1 2 اب آپ دیکھیں کہ جب میں union لوں گا تو union کیا ہوتا ہے ترطیب کے ساتھ دونوں sets کے تمام elements کو لکھ دی نہ اور repetition نہ کرنا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں A complement union A answer کیا آگا پہلے لکھیں گے 1 پھر لکھیں گے 2 پھر لکھیں گے 3 پھر لکھیں گے 4 پھر لکھیں گے 5 یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ٹھیک تمام 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9 9 9 9 10 9 10 11 11 12 13 سو ہم نے کر لے اس کی ایکسرسائز آگے ایکسرسن آجاتے ہیں write the following sets in the set builder form سو یہ آپ کود کریں گے کہ آپ پہ ہی پریکٹیس ہوگی اس میں چونکہ میں نے آپ کو سارے questions ساری ایکسرسائز کروائی ہیں آپ ان کو دیکھیں اگر کوئی آپ کو difficulty آتی ہے تو آپ لیکچرز کو دوبارہ سے سنیں انشاءاللہ آپ کی وہ difficulty بھی دور ہو جائے گی آپ کی problem بھی دور ہو جائے گی سو یہ آپ نے جتنا ہم نے آج تک کیا اور جتنا میں نے homework کے طور پر آپ کو دیا ایکسرسائز میں سے میں جو کچھ چھوٹ گیا ہے وہ آپ کا homework ہوگا وہ ویسے ہی questions solve ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ پہلے کرتے آئے ہیں جو questions انہی سے ہی relate کرتے ہیں سو ہم لوگوں نے اپنا chapter 1 wind up کر لیا اور ہم نے اس کو wind up کرنے کے بعد اب ہم لوگ chapter number 2 جو ہے اپنا وہ start کریں گے chapter number 2 جو ہے وہ ہے rational numbers so open your page number 20 اس میں آپ کو heading نظر آ رہی ہوگی chapter number 2 کی یعنی unit number 2 کی جو کہ ہے rational numbers اس میں ہم لوگ rational numbers کے بارے میں پڑھیں گے ان کو number line پر draw کرنے کے بارے میں پڑھیں گے additive inverse لینا سکھیں گے multiplicative inverse لینا سکھیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس properties of rational numbers ہیں commutative property ہے associative property ہے اور باقی جتنی بھی ڈیسٹریبیوٹیوٹیو ہے comparison of rational numbers ہیں اور arranging rational numbers in order ہیں تو یہ تین ایکسرسائز ہیں اور ڈیسٹریبیو ایکسرسائز آپ کی چھوٹی سی ہے تو یہ بہت ہی easy chapter ہوگا انشاءاللہ اور آپ لوگ اسے easily understand کر بھی لیں گے ٹھیک ہے so start کرتے ہیں اپنا چپٹر unit number 2 sorry rational numbers ٹھیک ہے so unit number 2 unit unit to rational numbers so rational numbers کون سے ہوتے ہیں so آپ لوگ دیکھیں اپنا page number 21 open کیجئے page 21 page number 21 جب آپ open کریں گے آپ کے سامنے یہ 2.1.1 آپ کو ایک heading نظر آئے گی اور آگے لکھا ہے defining rational numbers so اس کے نیچے سے پڑھیں آپ a number that can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0 is called a rational number ٹھیک ہے اور ایسے ایسے جو کہ p by q کی form میں ہوں یعنی بٹے میں ہوں اور اس میں شرط یہ ہے کہ q جو آپ کا بٹے کے نیچے ہے وہ آپ کا 0 نہیں ہونا چاہے گے not equal to 0 ہو اور اس کے example میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس تمام integers ہوتے ہیں یہ جو p and q یہ ایک تو یہ ہوتے ہیں بٹے کی صورت میں ٹھیک ہے ایک تو یہ p by q کی form میں ہوتے ہیں یعنی بٹے کی شکل میں ہوتے ہیں دوسرا q جو نیچے ہوتا ہے آپ کا بٹے کے نیچے جو ہے آپ کا یہ not equal to 0 ہو یعنی کہ 0 نہ ہو 0 کے علاوہ کوئی بھی ہو جائے آپ کا number 1,2,3,4 جو مرضی ہو جائے لیکن 0 نہ ہو ٹھیک ہے یہ q اور پھر ایک اور شرط ہے کہ p اور q یہ آپ کے کیا ہونے چاہئے belong to integers ہوتے ہیں یہ لوگ یہ جو بھی ہیں numbers کے integers سے belong کرتے ہیں p اور q ٹھیک ہے integers کیا ہوتے ہیں آپ لوگوں نے پڑھا کہ minus سے لے کر plus تک کے تمام numbers آپ کے integers میں آجاتے ہیں جیسے کہ minus 3 سے لے کر minus 3 اور اس کے آگے minus 4 minus y چلتے جا رہے ہیں اور minus 2 minus 1 0 آئے گا اس کے بعد plus 1 plus 2 پھر آپ لکھیں گے plus 3 اور اس کے بعد continuity یعنی تمام numbers جتنے بھی ہیں وہ آپ کے integers کہہ لائے جائیں گے ٹھیک ہے جو آپ آپ دیکھیں آپ ریشنل نمبر میں ہو سکتے ہیں 0 خود 1 ریشنل نمبر ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں گے چونکہ پی اور کیوں بلانگ کرتے ہیں انٹیجر سے انٹیجر سے انٹیجر سے انٹیجر سے تمام نمبر ریشنل نمبر ہوں گے سو آپ جو دیکھیں گے اسے آپ کے ساتھ ریٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے فیلحال کے لیے آپ بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ بٹے کی صورت میں ہوتے ہیں دوسرا جو آپ بٹے کے نیچے والی ہوتی ہے ویلیو وہ آپ کے 0 نہیں ہونی چاہیے تیسرا جو یہ پی اور کیوں جو ہوتے ہیں یہ انٹیجرز ہوتے ہیں یہ جو آپ کی دونوں ویلیوز ہوتی ہیں یہ تین باتیں آپ ذہن میں رکھیں اور یہ آپ کی ریشنل نمبر کی definition ہوگی اور نیچے آپ کوئی سی بھی example دے دیں گے for example 3 by 4 کہہ دیں minus 4 by 3 کہہ دیں کچھ بھی کہہ دیں گے آپ کی example ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ تھے ریشنل نمبر کے مطلق کچھ information پیپر کے پوائنٹ 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 ویلیوز اگر نیچے نیچے مطلق جائیں کی کی ڈیائی پوائنٹ جائیں پوائنٹ 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 کا مطلق sorry 1.2 کہل گئے میں نے 2.1 2.1 open کریں گے آپ اپنی ایکسرسائز page number 22 ہے آپ کا 2.1 ایکسرسائز ہے اس میں آپ دیکھیں کہ question number 1 ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ write true for the true and f for the false statement یعنی جو true statement ہے اس کے آگے آپ نے t لکھ دینا ہے اور جو false statement ہے اس کے آگے آپ نے f لکھ دینا ہے so یہاں پہ ہمارے پاس 5 questions دیئے گئے ہیں 1,2,3,4 and 5 5 آپ کے پاس questions ہیں اب آپ دیکھیں کہ positive numbers number 1 positive numbers are rational numbers so یہ بات 3 لکھی ہوئی ہے تمام positive numbers rational number ہی ہیں یعنی اگر آپ کے پاس ایک number دیا ہوگیا ہے plus 3 تو اس کے نیچے 1 موجود ہے so یہ کیا ہے rational number نہیں ہے تو یہ والی statement کیا ہوگی true ہوگی 0 is not a rational number انہوں نے اب دیکھیں لکھے 0 is not a rational number so یہ تو بات غلط ہے نا تو اس کے آگے آپ false لکھیں گے جب پہ 0 rational number ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن ان کی statement کے مطابق انہوں نے لکھے 0 is not a rational number 0 rational number نہیں ہے تو یہ statement انہوں نے false لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں تیسری option ہے an integer is expressed in p by q form where q not equal to 0 so یہ بات اس میں ٹھیک لکھی ہوئی ہے definition کو آپ دیکھیں کہ p by q کی form میں ہوتے ہیں اور نیچے denominator ایک تو ہی ہوتے ہیں p by q کی form میں اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کا q ہے جو پٹے کے نیچے ہے وہ not equal to 0 ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے بات زہن میں رکھی so یہ true تھی آپ کی statement اب آپ دیکھیں negative numbers are not rational number 4th one negative numbers are not rational number یہ بھی بات غلط ہے integers میں so تمام positive تمام negative آ جاتے ہیں so negative numbers بھی integers ہوتے ہیں لیکن ان کی statement کے مطابق آپ دیکھیں negative numbers are not rational number note لکھے ہیں انہوں نے کہا ہے negative number rational number ہوتے ہی نہیں ہیں تو یہ لوگ غلط بات کیا رہے ہیں اس لئے آپ اس کے آگے لکھیں گے f یعنی کہ false اس لئے بات کے لئے ہیں اب آپ دیکھیں fifth one in any rational number p by q کوئی بھی rational number ہے اس نے کہا ہے کہ وہ p by q کی form میں ہے ٹھیک ہے اور q can be zero اس نے کہا ہے کہ q جو ہے اس کی possibility ہے کہ وہ zero ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات غلط ہے یہ ایک false ہے اصل بات تو یہ ہے کہ p by q کی form میں ہو اور q جو ہے not equal to zero یہ بات ٹھیک ہے کی ہو یہ یہ true ہے جب کہ آپ دیکھیں کہ p by q کی form میں q equal zero ہو سکتا ہے یہ غلط ہے اس کے لئے میں نے آگے false لکھا ٹھیک ہے اب ہم لوگ کریں گے اپنا question number two یہ تھا question number one تھا چھوٹا سا آپ کا question تھا جس میں true false آپ نے کی ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ represent each rational number on the number line جو نے اس کو discuss کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا so اس کی طرف چلتے ہیں question number two دیکھیں آپ represent each rational number on the number line ہم نے number line کے اوپر rational number کو شو کرنا ہے as you read in class 6 as you read in the class 6 کہ آپ لوگوں نے number line پر شو کرنا سکھا ہے i think so یہ وہی question ہے ٹھیک ہے اگر نہیں سکھا ہوا جو یہاں پہ آج سمجھ لیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے ایک number لکھا گیا ہے جو کہ minus 5 by 2 minus 5 by 2 اب اس کو آپ لوگ کس طریقے سے solve کریں گے کچھ technique ہے آپ لوگ بہت easily solve کر سکیں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں چونکہ یہ negative ہے تو اس کا answer بھی negative آئے گا آپ سب سے پہلے اس کو divide کریں گے یہ میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ divide کریں تاکہ آپ کے لئے ease ہو جائے ٹھیک ہے 5 اندر آجائے گا ٹھیک ہے سو اب آپ دیکھیں آپ کا answer solve ہو گیا ٹھیک ہے question solve ہو گیا اور آپ کا answer کیا آیا 2.5 چونکہ یہ negative میں ہے 1 یہ آپ کا آجائے گا 2 اور اس کو تھوڑا سا extend کریں اور یہ آپ کا آجائے گا 3 یہ آپ کے آگے 3 نمبر 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 پور نمبر نمبر تیجار راہاں negative side کو لیں گے so یہ 2.5 ہے آپ کا ٹھیک ہے 2.5 negative 2.5 so اب آپ دیکھیں 2.5 یہاں پہ آئے گا minus 2 اور minus 3 کے درمیان میں 2.5 آئے گا ایسا ہی ہے minus 2.5 کہاں پہ آئے گا minus 2 اور minus 3 کے درمیان اب ایک چیز آپ نے ذہر میں رکھ رہی ہے آپ نے جو بھی number line جہاں پہ یہ fall کر رہا ہوگا یہ minus 2.5 جو کہ ادھر fall کر رہا ہے minus 2 اور minus 3 کے درمیان میں so کیوں fall کر رہا ہے ادھر پہ دیکھیں یہ minus 1 ہے اس کے بعد آئے گا minus 2 minus 2 کے بعد minus 2.5 اس کے آگے آئے گا یہاں پہ آئے گا minus 2.5 اور بعد میں minus 3 ہے so اس لیے یہ ادھر fall کر رہا ہے so اب آپ دیکھیں آپ اس section کو اتنا جو آپ نے select کیا ہے اس کو آپ 2 پہ divide کر دیں گے یعنی اس number line کو 2 پہ divide 2 ہسٹوں میں کاٹ دیں گے یعنی ایک آپ کا حصہ بن جائے گا یہ اور ایک یہ یہ دیکھیں دو ہسٹوں میں ہوگی یہاں سے لے کر یہاں تک ایک حصہ یہاں سے لے کر یہاں تک دوسرا حصہ یعنی یہ دو پارٹس میں divide ہوگی اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے دو پارٹس میں اسے divide کیا ہے یہ آپ کا کیا ہے minus 5 by 2 کا point ہے سو یہی آپ نے find out کرنا تھا اور number line پہ show کرنا تھا سو آپ نے وہ کر دیا اب اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ اس کو discuss کر لیتا ہوں تمام پارٹس کے ذریعے دی یا پھر ایک تو بلکہ آپ کے ساتھ چالو ہی کر دیتا ہوں 2 والا دیکھیں آپ 2 والے میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس 2 by 3 لکھا ہوگا ہے 2 by 3 سو 2 by 3 کو آپ دیکھیں گے جب آپ کریں گے تو کیا answer آئے گا 2 by 3 کو جب آپ divide کریں گے 2 یہاں پہ میں کرنا ہوں 2 divide by 3 سو اب آپ دیکھیں چونکہ 2 3 2 جو ہے 3 سے چھٹے آپ کو point لینا پڑے گا سو 0 point لگائیں اور یہاں پہ یہ 0 3 6 آر 18 آجے گا 2 دوبارہ نیچے آجے گا ٹھیک ہے 20 میں سے 18 minus ہوں گے سو دوبارہ point ہے تو 0 ہم لے سکتے ہیں سو یہاں پہ 6 آئے گا پھر 18 یہ سلسلہ جاری رہی گا پھر points لیتے جائیں گے تو یہ ہمارا آجے گا 0 point 6 6 ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ اس کو کس طریقے سے شو کریں گے اب آپ کو بہتر طور پر سمجھ جائے گی یہ آپ نے 1 ہی کام کیا یہاں پہ آپ میڈ میں 0 لے لیا یہاں پہ آپ 1 رکھ لیں یہاں پہ 2 رکھ لیں اور یہاں پہ 3 رکھ لیں پھر یہاں پہ 1 لکھ لیں پھر یہاں پہ 2 لکھ لیں اور اس کو تھوڑا سا آگے کر لیں اور یہاں پہ 3 لکھ لیں یہ positive ہوں گے یہ negative ہوں گے یہ آپ نہیں کر لگا اب آپ دیکھیں کہ آپ آنسر کیا رہا ہے 0.66 چونکہ یہ positive plus میں ہے تو آپ plus والی سائی کو سیلیکٹ کریں گے 0.66 کیسے آئے گا یعنی یہ 0 سے بڑھا ہے لیکن 1 سے تو چھوٹا ہے 0.66 ہے 1.6 نہیں 0.6 جو ہے یہاں پہ 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 کرے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنے آپ نے نیچے والے نمبر کو دیکھنا جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا 2 تھا نا یہاں پہ آپ نیچے والے نمبر ہے 3 تو آپ کیا کریں گے اس کو 3 حصوں میں divide کریں گے کس طرح یہاں پہ کھول کر رہا نا آپ یہ number answer 3 حصوں میں divide کریں کیا آگیا یہاں سے لیکن یہاں تک 1 آپ کر دیں یہاں سے لیکن یہاں تک دوسرا آگیا اور یہاں سے لیکن یہاں تک تیسرا آگیا یہ ایک دوسرا اور یہ تیسرا یعنی 3 حصوں میں divide کر دیا اب آپ نے کیا کرنے جب آپ 3 حصوں میں divide کر دیں نا آپ نے کیا کرنے اس میں سے آپ دون نا آپ نے 0.66 کہا بھی آئے گا یعنی 2 by 3 کہا پھر آئے گا یہ آپ کا آجائے گا ادھر اب یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ نے اس والے نمبر پہ دوسری لائن پہ ہی آپ نے اس کو شو کرنا ہے جو اوپر والا نمبر دینا اس بات کی ریزر بلیس کرے گا یعنی ایک یہ آگیا ایک یہ دوسرے نمبر بھی آپ نے اس کو شو کر دینا جو کہ 2 by 3 so یہ آپ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے مہین در مجھے ان کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی باقی ہم لوگ دو پاس وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے اس میں آپ کو بہتر طور پر سمجھ آجائے گی ٹھیک ہے وہ بٹے میں 3 آپ کی values لکھیں گیا اس میں تو تھوڑے سے وہ ہوں گے آپ کے لئے confusion لیکن ان دو کو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے لئے جب بہتری آجائے گی ان میں لگ نیکس لیکچر میں انشاءاللہ انہیں بھی ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں اگر کوئی مشک ہو جائے تو کریں لیں کیونکہ پرفیکٹ سر والا تلہ کی ذات یا آپ جو ہمار روال موڈل ہے اگر آپ کو کوئی بھی confusion آئے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ